نمازیں پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے پڑھا تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی نفل ہی تھی فرض نہیں تھی لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفا سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں دس دن کے اندر دس دن کے اندر پہلے چچا پھر بیگم تو باہر کا آسرہ بھی ختم ہو گئی اندر کا آسرہ بھی ختم ہو گئی تو باہر چچا سینہ سپر تھے اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے پھر قریش نے مارنا شروع کیا پیچنا شروع کیا تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں مَا أَسْرَ مَا وَجْدَ نَا فَقْدَ كَيَا اے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لکھ پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا تھا پھر مار پیوٹ پتھر روڑے کردن میں چادرہ ڈال کے اخبہ نے جو مرورنا شروع کیا مرورنا شروع کیا آنکھیں باہر نکلیں بے بسی کے ساتھ سجدے میں تھے تو اوپر آکر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا ویسے مو سے تنگ کرتے تھے ہاتھ کوئی نہیں اٹھا تھا جب یہ دونوں آسریں ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں شاید وہاں پناہ مل جائے وہاں تو شیف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا جب تین میر اللہ کے نبی کب تو پتھر پڑے پتھر پڑے اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے تو جب آپ واپس پہنچیں تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی تو آپ نے سحیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں اس نے انکار کرتا پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا ہوں اس نے انکار کر دیا پھر آپ نے متم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں مجھے پناہ دو تو پھر متم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچا ہوں تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیری ساتھ کیا معاملہ ہے تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے تو وہ کہتے جب تیری قوم ہم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانے ہیں پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ ہوا پس آتے ہیں ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر اللہ ہوگی قائنات کی افضل ترین ہستیں افضل ترین ہستیں و احسن منکا لم تر قطعین یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ میری آنکھ نے دیکھا و اچمل منکا لم تر دن نسا آپ جیسے آلی نصر والا یا رسول اللہ کسی مانے نہیں جانے اتنے اونچے مقام والے اتنے اونچے مقام والے اتنے اونچے مقام والے بنو حنیفہ کو دعوت دی انہیں گالیاں نکالیاں آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابنو بجیرہ نے تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے ہیں تو یوں گرے چٹانوں کے اوپر گرے یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں وَالدُحَا جس کی ظلفوں کی قسمیں کھائیں وَاللَیْلِ اِذَا سَجَا نیزہ لگا اُلٹ کے گرے دعوت دیتے 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 تھک گئے نتیجہ کیا ہوا کسی نے موں پہ تھوک دیا کسی نے تھپڑ مار دیا کسی نے کرتا بھاڑ دیا اب اس عمد کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی توڑے ذمہ ہیں کتھ علیک ہے ساڑے ذمہ ہیں کچھ پڑھو تو پتا چلے کہ ذمہ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی